اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام معزز سامعین و ناظرین کو انفرمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سامعین و ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو براہ مہربانی ان ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو بزریا نوٹیفکیشن موصول ہو سکے سامعین و ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مصبع الحق بطور ہیڈ کوچ اور چیپ سیلیکٹر پاکستان کرکٹ ٹیم مہانہ کتنی سیلری لیں گے پی سی بی کو مہانہ کتنی بچت ہوگی میکی آرثر اور انزمام الحق مہانہ کتنی سیلری لیتے تھے پی سی بی ذرائع کے مطابق قومی کرکٹ ٹیم کے نئے مقرر کردہ کوچ ہیڈ کوچ و چیپ سیلیکٹر مصبع الحق مہانہ تقریباً اٹھائیس لاکھ روپے سیلری وصول کریں گے پی سی بی ذرائع کے مطابق قومی کرکٹ ٹیم کے نئے مقرر کردہ ہیڈ کوچ و چیپ سیلیکٹر مہانہ تقریباً اٹھائیس لاکھ روپے سیلری وصول کریں گے جبکہ پی سی بی ذرائع کے مطابق حال ہی میں فارغ کیے گئے ہیڈ کوچ میکی آرثر ساڑھے اکتیس لاکھ روپے مہانہ سیلری وصول کر رہے تھے جبکہ حال ہی میں فارغ کیے گئے چیف سیلیکٹر انزمام الحق مہانہ ساڑھے بارہ لاکھ روپے وصول کر رہے تھے یوں پی سی بی ان دونوں کو ہیڈ کوچ کو اور چیف سیلیکٹر کو مہانہ چوالیس لاکھ روپے دے رہا تھا اب جبکہ مسوہ الحق کو ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر دونوں عدے دیئے گئے ہیں تو ان کو مہانہ تنخواہ اٹھائیس لاکھ روپے ملے گی یوں پی سی بی کو مہانہ سولہ لاکھ روپے کی بچت آئے گی کیونکہ انہوں نے چیف سیلیکٹر اور ہیڈ کوچ جو دو الگ الگ عدے دو الگ الگ شخصوں کے پاس تھے وہ ایک شخص کو دے دیئے ہیں اور اس کی سیلری اٹھائیس لاکھ روپے مقرر کر دی جبکہ اس سے پہلے جو ہیڈ کوچ تھے مکی آرثر وہ اکیلے اکتیس ساڑھے اکتیس لاکھ روپے وصول کر رہے تھے جبکہ چیف سیلیکٹر انزمام الحق ساڑھے بارہ لاکھ روپے مہانہ وصول کر رہے تھے جو ملا کر چوالیس لاکھ بن جاتے تھے اب انہوں نے یہ دونوں عدے ایک ہی شخص مصباح الحق جو مایا ناز سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں ان کو دے دیئے ہیں اور ان کے ساتھ جو اگریمنٹ کیا ہے وہ اٹھائیس لاکھ روپے مہانہ کا ہے یوں پی سی بی نے اس نئے اگریمنٹ کے ذریعے مہانہ سولہ لاکھ روپے کی بچت کی ہے